اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يکن لہو شریک فی الملک ولم يکن لہو ولی من الظل وکبره تکبیرا اللہ الرحمن 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 الرحیم حواللہ اللذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المعلم العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشربون حواللہ الخالق البارق المصبر لہو الاسماء الحسنى يصبحوا لهما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم فالصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ حسن conocل وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین المعسومین المنتجبین البیامین لازِ جما على بقیت اللہ في الارضِين�로ی خُجتِهِ حیلی العالمین اللَّذِينَا ذَهَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجِسَ وَتَخْهَرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّا سَلْحَلَىٰ وَالْحَمَّلُ وَالْلَّعْنَةُ تَائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ وَعِدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمِیتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْبُدُونَ صَلَوَانِ اللَّهُمْ صَلِّحَلَىٰ محمد الرَّبْحَمَّلُ وَالْحَمَّلُ وَالْحَمَّلُ ازان محترم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے یہ مختصر گفتگو جو آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور مختصر گفتگو ہے مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے رکھی گئی سورہ یاسین کی تیتیسوی آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات نے ارشاد یہ فرمایا وَآیَتُ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ ان کے لیے ایک نشانی خدا نے رکھی ہے کونسی نشانی وہ نشانی ہے مردہ زمین الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ مردہ زمین اَحْيَيْنَاهَا اس مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور اس مردہ زمین میں سے دانا ہم نکال دیتے ہیں فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ اور پھر یہ لوگ انسان اس میں سے کھاتے ہیں پروردگارِ عالم نے جو مسلسل کئی چیزوں کی طرح اشارہ فرمایا ہے اور اس طرح کی کئی نشانیاں ذکر کی ہیں فَدْ آیَتُ اللَّهُمْ یہ آیت کا لفظ ہی سورہ یاسید میں ہی تقریباً تین مرتبہ استعمال ہوا کہ مختلف نشانیاں پروردگارِ عالم بیان کرتا ہے کہ تمہارے لئے یہ نشانی ہے تھوڑی سی وضاحت کروں اور اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ اس آیتِ مبارکہ میں جو پروردگار کہتا ہے جو علماء نے لکھا کہ مردہ زمین میں سے دانا نکالنا لوگ تھے اللہ کے رسول کے دور میں ایسے کفار کہ جو سوال کیا کرتے تھے مردہ انسان کو زندہ کیسے کیا جائے گا ایک انسان مر گیا مٹی ہو گیا ختم ہو گیا اب کون زندہ کرے گا اب اس کو حیات ملے گی کیسے وہ اس زمانے کا انسان تھا جو اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ مردہ خاک میں ملا ہوا انسان کہ جس کا نہ اب ہات بچا ہے نہ پیر بچا ہے نہ ہڈی بچی ہے نہ گوشت بچا ہے نہ سر بچا ہے نہ آنکھیں بچی ہے کچھ بھی نہیں بچا اب کچھ نہیں بچا اس کو دوبارہ کیسے ریورس کیا جا سکتا اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا اس کے لئے خداون نے مطالعہ اس مقام پر بھی اور دیگر مقامات میں سے ایک بہت مشہور اسی سورہ یاسین کی آخری آیات کہ جب کسی آ کر سوال کیا کہ یہ ہڈی جس کو ہاتھ میں لے کر چورا کر دیا اور سوال کرنے والا سوال کرتا یہ اس ہڈی کو کون پیدا کرے گا جو میں نے اپنے ہاتھ سے ایسے چورا بنا دیا اس کو کون پیدا کرے گا تو پروردگار عالم نے اسی آیت سورہ یاسین کے آخر میں جواب دیا کہ جو اسے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا تھا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لئے آسان ہے پہلے تو یہ پاودر بھی نہیں تھا تو خدا نے کیسا پیدا کیا اب اس پاودر سے دوبارہ اسے اس اصلی حالت میں پہنچانا یہ خدا کے لئے تو آسان ہے اور پھر پروردگار عالم نے آخری آیت میں فرمایا کہ اس کے لئے ہر طرح کا ملکوت ہے ہر طرح کی قدرت اس کے لئے ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہے وہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرنا جس چیز کو چاہتا ہے انجام دینا تو وہ کن کہتا ہے وہ ہونے لگتی ہے اور یہ کن کہنا بھی یہ کہنا وہ نہیں ہے جو انسان سمجھتا ہے کہنا کے الفاظ آدھا ہوں پس خدا نے چاہا اور وہ ہو گئی پس یہ ہے خدا کی تخلیق پس جب خدا کی تخلیق اس انداز سے بیان ہوئی ہے اس درمیان تینتیسوی آیت ہے پروردگار عالم نے اس میں بھی بیان کیا کہ تمہارے لئے خدا نے ایک نشانی یہ بھی تو رکھی ہے کہ مردہ زمین تم سوال یہ کرتے ہو کہ انسان پر کیسے پیدا ہوگا مرنے کے بعد موت کے بعد انسان کیسے حیات پائے گا تو کہا دیکھ لو خدا نے تمہارے لئے مردہ زمین رکھی ہے اس مردہ زمین میں کیا ہوتا ہے اس مردہ زمین کے اندر پروردگار بارش برساتا ہے یہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور یہی زندہ ہو کر تمہارے لئے غلہ اگاتی ہے تمہارے لئے گندم اور جوہ کا دانہ اگاتی ہے جسے تم کھاتے ہو اور اپنی حیات کو آگے بڑھاتے ہو تو اس مردہ زمین کو جس میں کچھ بھی نہیں تھا دیکھا جائے تو کیا تھا الفاظ پر غور کیجئے گا میں یہ دو مثالیں جو قرآن سے پیش کرنا ہوں ہماری اگلی گفتگو پوری اس مثال پر مبتنی ہے ظاہرا نظر نہ آنے والی یا ایسی حالت کے جس کے بعد انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کچھ ہوگا یہ possible بھی ہے کس نظروں سے ان نظروں سے جو انسان مادی اعتبار سے دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اس زمانے کے انسان نے جو سوچا تھا سمجھا تھا اس کی کم علمی تھی اس نے یہ کام کیا بات رکھی نہیں ہے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس کی لیکن ایک اشارہ ضرور کروں اس زمانے کا انسان کم علم تھا وہ یہ اعتراض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مردہ کیسے پیدا ہوگا اس لیے کہ آگے پیچھے اس کو کچھ پتا نہیں تھا دوسرا نکتہ جو بیان کر رہا تھا وہ دوسرا نکتہ یہ کہ جب انسان کچھ سیکھ جاتا ہے تو پھر اس منطق سے ان چیزوں سے جو کم علمی ہوتی ہے انسان کی ان چیزوں سے فیصلہ کرتا ہے جیسے ابھی جو میں گفتگو کروں گا چھٹے امام کے حوالے سے تو کچھ علوم ایسے تھے جو یونان سے آئے کچھ ایسے فلسفی علوم تھے کچھ ایسے منطقی علوم تھے کہ جو عرب میں بعد میں پہنچے لیکن یہ چیزیں پہنچتے پہنچتے بعد میں جب ڈیولپ ہونے لگی تو پھر یہی انسان اسی اعتراض کو دوبارہ زندہ کرنے لگا کہ جو چیز آگے بڑھ کر ختم ہو جاتی ہے اس کو ریورس کیسے کیا جائے گا اور اب جو اشکال کیا جا رہا تھا اب جو اعتراض کیا جا رہا تھا اس کی صورتحال اس کی شکل ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر بڑا انسان انسپائر ہوتا ہے کہ کتنا انٹیلیکچول بات کر رہا ہے کتنی منطقی بات کر رہا ہے کتنی سانٹیفک بات کر رہا ہے کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے پس فرق اس میں اور اس میں فقط اتنا ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کے پاس ادھورہ تھا تو اس نے بھی جا کر وہ یہ اعتراض کیا فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو علم پروردگار عالم نے بھیجا ہے اگر اس علم کو مکمل طریقے سے اس در سے حاصل نہ کیا جائے جہاں پر اصل علم موجود ہے تو انسان وہ بھی بہکتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ بھی بہکتا ہے جو آدھا علم حاصل کر کے آ رہا ہوتا ہے تو فس انسان اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا سجان کر تھوڑا سا علم حاصل کر کے تھوڑا سا دنیاوی ترقی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ڈگری آگئی ہے تو میں اسلام پہ اعتراض کروں گا میرے پاس مثال کے طور پر سرٹیفیکٹ ہے تو میں قرآن پہ اعتراض کروں گا میرے پاس اگر کوئی چیز ہے جسے دنیا مجھے کچھ سمجھتی ہے تو میں یہ اعتراض کر دوں گا کہ چھٹے امام علیہ السلام کچھ کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا حدیث صحیح نہیں لگتی اس کا اختیار نہیں کسی انسان کے پاس وہ بھی ایسے چاہل انسان کے پاس جس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہ ہو پس سلسلے وہاں سے رہے خداوند مطال نے جو اس میں اشارہ کیا وہ کیا پہلا اشارہ کہ یہ مردہ زمین تم دیکھ رہو نا مردہ اس مردہ سے دانہ ہم نکالتے ہیں تو پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ مردے کو زندہ کرنا خدا کے لیے ویسے ہی آسان ہے جیسے اس مردہ زمین سے تمہارے لیے یہ دانہ نکال کا تمہارے حوالے کر دیا اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ جس زمین سے تم وہ دانہ اٹھا کر کھا رہے ہو لیکن میں الفاظ بدل دوں اور آسان کر دوں تو روٹی یہ گندم اور جو کیا کرے گی یہ اسی سے روٹی بنے گی انسانی حیات کے لیے سب سے بنیادی ترین غزہ پہلے انسان سے لے کر آج تک کیا رہی یہی روٹی آج بھی محاورتاً بھی یہی لفظ استعمال کیا آیت ہے روٹی کہ روٹی ہے تو سب ہے روٹی ہے تو حیات ہے اس لیے کہ انسان کے لیے روٹی اور پانی دو بنیادی ضہولت ہیں بنیادی چیزیں کہ یہ دو چیزیں جو بنیادی ہیں اس روٹی کی بنیاد کیا ہے یہی دانہ اور جب یہی دانہ ہے اگر یہ روٹی نہ ملے تو کیا ہوگا انسان کی باڈی کے اندر سیلز کیا ہیں آج سائنس خود پروف کرتی ہے نا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیلز ہیں جو انسان کی باڈی کے اندر ری جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تین یا چار مہینے لگتے ہیں پوری باڈی کے سیلز مر کر دوبارہ نئے سیلز پیدا ہو جاتے ہیں ہے یا نہیں یہ انسان کی بارے میں ایک تحقیق پیش کی جاتی ہے اب جو یہ سیلز مر رہے ہیں ان مرنے والے سیلز کو حیات دینے کے لیے کسی اس کی ضرورت ہے اس نیوٹریشن کی ضرورت ہے جو وہ دانہ دے گا تو وہ دانہ فقط اس بات کی علامت نہیں تھا کہ جو مردہ زمین سے خداوند مطال نے اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے تمہارے لیے نشانی بنا دیا بلکہ تم تو وہ ہو جو اعتراض خدا پہ کرتے ہو اور اسی دانے کو جو خدا نے مردہ زمین سے پیدا کیا ہے اپنے مرتے ہوئے جسم کو حیات دینے کے لیے کھا کر استعمال کرتے ہو تم یہ دانہ کھاتے ہو تو تمہارا سیل بڑھتا ہے تمہاری حیات باقی رہتی ہے ورنہ یہی چیز یہی بھوک جو انسان بھوکا رہ جائے تو کتنے گھنٹے لگیں گے کتنے دن لگیں گے کہ جہاں پر انسان ختم ہو جائے گا اس لئے کہ ایک وقت آئے گا یہ سیلز مرتے 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 انسان کو ختم کر دیں گے اب کوئی ایک دن میں کوئی دو دن میں کوئی چار دن میں کوئی کچھ دن میں مرے گا انسان تو پروردگار کہہ رہا دیکھو موت و آہیات ہے خدا کے ہاتھ میں ظاہری چیز دیکھ کر فیصلہ مت کر لینا کہ تمہیں بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آرہا تو تم یہ فیصلہ کر لو اور یہ سمجھ لو کہ قدرت خدا یہاں پہ ختم ہو گئی اب کیسے ہوگا پس پروردگار عالم نے جو دین اس دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا جو پیغام انبیاء اور عقبہ علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا جو قرآن اور دیگر آسمانی کتب نے ہمارے لئے پیغام الہی کی صورت میں قیامت تک کا منشور دیا یہ سارا کا سارا وہ ہے جس کو قرآن مجید خود کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ ذکر ہم نے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تم کیا جانو تم چاہے سارے مل کر بھی اگر پروردگار کی مخالفت اور سرکشی پہ اتراؤ تو خدا کی خدای میں ایک ہر برابر بھی کمی نہیں کر سکتے تم سارے مخالف ہو جاؤ ساری دنیا کا سات آٹھ عرب انسان سارا کا سارا کافر ہو جائے تو کیا خدا کی خدای ختم ہو جائے گی نہیں ہوگی ختم خدا کا ذکر اس وقت بھی باقی رہے گا خدا کا نظام اس وقت بھی باقی رہے گا خدا کا دین اس وقت بھی چلے گا اب اگر یہ تمہید واضح ہے تو میں یہاں سے چند چیزیں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں گا سلوات پڑھ دیجئے محمد کہ نظام حیات اور اس نظام حیات میں خدا کی نشانیاں لمحا با لمحا انسان کے سامنے ہیں اور اسی نشانیوں سے فائدہ اٹھا اٹھا کر انسان زندہ بھی رہتا اور پھر خدا پہ اعتراض بھی کرتا پس یہ اصل موضوع پر آنے سے پہلے مجھے گزارش کی تھی علیہ باز بھائی نے کہ وہ ایک روایت میں نے کسی زمانے میں پیش کی تھی کھانے پینے سے متعلق اور یہ کھانے پینے سے متعلق گفتگو بھی ہو رہی تو ایک روایت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی آگر خدمت میں آرست کرنا اس کے اندر گفتگو یہ تھی کہ انسان روٹی تو کھاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خداوند مطال نے صرف روٹی تو نہیں انسان کے لئے کھانے کی بے شمار چیزیں پیدا کی اور انہی چیزوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے پسند کرتا کسی کو ایک قسم کی روٹی پسند ہے تو کسی کو دوسرے قسم کی روٹی پسند ہے کسی کو گوشت پسند ہے تو کسی کو کچھ اور پسند ہے تو ایک روایت ہے ساتھوے امام سے کہ راوی گیا امام کے پاس حج کے لئے جا رہا تھا اور اس سفر میں مدینہ گیا مدینہ میں امام سے راستے میں ملاقات ہو ایک درخت کے پاس اور اس درخت کے پاس دور ہے ساتھوے امام کا درخت کے پاس امام سے ملاقات ہو امام نے کہا رکھو امام نے اس کی دعوت کی کھانا کھلایا اب وہ جو کھانا کھلایا اس کے اندر مولا نے کچھ چیزیں بیان کی اور اس کے اندر یہ چیزیں تھی کہ اللہ کے رسول کو کون سی غزہ پسند تھی وہ ایک ایک کر کے ڈش لائی جا رہی تھی اور مولا فرما رہے تھے یہ وہ ڈش تھی جو اللہ کے رسول کو پسند تھی یہ وہ خزہ تھی جو میری دادی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے مولا نے خود اپنے مزاج تک اپنے زمانے تک خود بیان کیا کہ آخری یہ وہ ڈش ہے جس کو جو مجھے پسند ہے تو وہ جو ڈش تھی وہ میں آپ کے سامنے روایت کی صورت میں پیش کر دیتا ہوں ایک پڑھتا ہوں پھر صلوات پڑھ دیں راوی کہتا ہے کہ اس وقت جب بیٹھے ہم تو مولا نے کہا کہ بسم اللہ کرو کھاؤ نمک سے ابتدا کی اور پھر کہا کہ کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پھر مولا نے کچھ سرکا لیا اور اس کے بعد اب ایک ایک کر کے غزاؤں کا تذکرہ تھا کہ پہلے لائی گئی ایک ایسی دستی کہ جو بھنا ہوا تھا بھنا ہوا گوشت تھا لیکن دستی کا گوشت تھا کہ اسے لائی گیا اور پھر مولا نے ساتھوے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہا ہے کہ اسے کھاؤ یہ وہ کھانا ہے کہ جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتا ہے ایک دوسری بات کہ پھر لائی گیا سرکا اور زیتون کا تیل کہ جب یہ لائی گیا تو پھر مولا نے کہا کہ اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کھاؤ کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جو سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک اور جس کا نام سکباج ذکر کیا گیا ہے سکبہ ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی اللہ علوغت کے اندر اس انداز کے تھے کہ یہ ایسا گوشت ہوتا ہے کہ جو سرکے سے تیار کیا جاتا ہے سرکے کے اندر پکایا ہوا گوشت کا سالن کہ وہ لائی گیا کہ وہ جب لائی گیا پھر مولا نے وہی جملہ کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ اسے کہ یہ وہ کھانا ہے جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پسند تھا پھر ایک چیز لائی گئی کہ وہ ایسا گوشت تھا کہ جو کڑھائی میں پکا ہوا جیسا گوشت ہوتا ہے کہ کڑھائی میں پکا ہوا ایفرائیڈ گوشت لائی گیا اور جس کے اندر بینگن بھی موجود تھا کہ وہ جب گوشت لائی گیا تو پھر مولا نے وہی کھا کہ کھاؤ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ وہ کھانا ہے جو امام حسن ابن علی علیہ عبداللہ السلام کو پسند تھا ہر غزہ کو الگ الگ پھر لائی گیا ایک اور کہ وہ جب ڈس لائی گئی اس میں کیا تھا کہ اس کے اندر دودھ تھا جو حامز تھا حامز دودھ تھا حامز نمکین اور کھنٹا دونوں مانہ میں استعمال ہوتا کہ ایسا دودھ تھا جو پھٹ گیا تھا اب وہ دہی نمہ تھا یا اسی طرح کی کوئی چیز تھی کہ یہ لبن تھا کہ جو لبن حامز کے ساتھ تھا کہ جو پھٹ چکا تھا کہ جب اسے لائی گیا تو مولا نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ یہ اسے کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وہ کھانا ہے یہ وہ غزہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو پسند پھر لائی گیا کھانا جس میں ربز تھی چامپین جس کو آپ کہتے ہیں ربز وہ لائی گئی اور وہ بہترین خوشگوار تھی کہ ایسی چیز کو لائی گیا پھر مولا نے وہی جملہ کہا کہ اسے بھی کھاؤ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ وہ کھانا ہے جو امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو پسند تھا پھر اس کے بعد ایک اور غزہ لائی گئی وہ کیسے غزہ تھی فرمایا وہ پنیر تھا اب وہ پنیر کہ جس کے اندر کچھ مسالہ وغیرہ ڈلا ہوا تھا ایسا پدی کہ وہ جب پنیر لائی گیا جس کے اندر مسالہ وغیرہ موجود تھا مولا نے کہا اسے بھی اسی انداز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کھاؤ کہ یہ وہ غزہ ہے کہ جو پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام پھر اس کے بعد ایک اور غزہ لائی گئی جس کا نام ذکر کیا گیا بطور یا بطور اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے لکھی گئی کہ وہ ایسا کھانا ہوتا کہ جس کو پکایا جاتا ہے جس میں انڈا بھی ہوتا جس کے اندر آٹا بھی ہوتا ہے اور گھی اور تیل بھی ڈالا جاتا کہ یہ اس طرح کا ایک کھانا تھا جس کو لائی گیا مولا نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ یہ کس کو پسند تھا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو پسند تھا اور پھر چھئے اماموں تک بیان ہو گیا اب فرمایا اب لائی گیا حلوہ جو میٹھا حلوہ ہوتا ہے کہ وہ لائی گیا اور اس کو لانے کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا یہ وہ غزہ ہے جو مجھے پسند ہے ایک برطور پھر سلوات پڑھ دیں یہ وہ غزہ ہے جو مجھے پسند ہے یہ ساری غزہیں کھلائیں یعنی دسترخان پر اگر مومن موجود ہے کھلانے والے کون ہے ساتھویں آقا اتنی غزائیں کھلا رہے ہیں اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی غزائیں مختلف غزائیں کسی ایک دسترخان پر موجود ہونا ہمیشہ مایوب نہیں ہوتا کوئی انسان کہہ دیتا ہے بھا اتنی ساری ڈشز ہیں کیا اسراف کر دیا نہیں ہر مرتبہ اسراف نہیں ہوتا کبھی کبار کسی مومن کو کھلانا اس کی تعظیم کا باعث بھی ہوتا ہے کبھی اس کی تعلیم کا باعث بھی ہوتا ہے کبھی اس کے کھیلانے کا کوئی اور وجہ اور علت بھی ہو سکتی ہے کہ اسے ایک کھانا کھیلایا جائے اس کی تعظیم میں اس کے لئے دسترخان سجایا جائے اور مختلف انواع و اخصام کی غزائیں پیش کی جائے اور یہ حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اتنی غزائیں ایک ہی دسترخان پر لائی جا رہی تھی اور مالا بتلا رہے تھے کہ یہ یہ غزائیں ہیں جو میرے اجداد میں سے کس کس کو پسند تھی یہ ہوا ساتھوے امام سے متعلق ہے زیل میں ایک جملہ محترزہ سمجھ لیجئے کہ ایک روایت آگئی جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا مردہ زمین کھانا اس سے نکلنے والا خلہ وہ دانہ کے جو انسان کو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ نہیں اسی سے سب کچھ ہوتا ہے اسی سے انسان کی حیات آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اسی سے انسان کے اس زندگی کے کاروان آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پہلا انسان ہی مر گیا ہوتا نہ نسل آگے بڑھتی نہ انسانیات آگے بڑھتی دوسری بات جہاں انسان بظاہر مادی اعتبار سے وسائل نظر نہ آ رہے ہو تو آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہہ دے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا خدا کا راستہ وہ ہے جو ہمیشہ کھلا بھی رہتا ہے اور ہر چیز ملکوت پروردگار کے اندر ہمیشہ باقی ہے خدا اپنی خدرت دکھاتا ہے اور یہی چیز اگر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے طور سے دیکھی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پانچویں اور چھٹے امام کا دور ہے جہاں پر دین کی باہیکیاں پھیلانے کا موقع ملا ورنہ ذرا تصبر کیجئے اگر یہی بات اللہ کے رسول کے دور کے فوراں بعد جو حالات پیش آ رہے تھے جیسے سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں جیسے معاملات آگے بڑھ رہے تھے مولا کائنات کا دور گزرا پچیس سال کے خاموشی اس کے بعد آنے والی جنگیں اس کے بعد امام حسن مجتبع علیہ السلام کے دس سال خاموشی کے اس کے بعد سیدو شہدہ کے دس سال خاموشی کے اس کے بعد کربلا ہو جانا اگر کوئی عام زندگی کا تصور کرنے والا کوئی دنیاوی مادی نگاہ رکھنے والا انسان ہوتا تو کہتا بس ہتم اب کیا ہوا اب تو اہل بیت کو زبان کے طور سے بھی عرصہ ہوا خاموش کر دیا گیا اور اہل بیت کا نام و نشان مٹانے کے لیے کربلا میں لاکر اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا کہ اب بچا کیا اب بچا کیا ظاہراں دیکھا جائے تو کوشش تو یہی ہوئی تھی کہ سب ختم کر دیا جائے اس طرح سے بے دردی کے ساتھ جو واقعے کربلا پیش آیا اب مسائب کے اندر ساری تفسیدات سنتے بھی ہیں آپ میں سے اکثر کو بہت سارے مسائب کے واقعات حفظ ہوں گے کہ یہ سارے واقعات ایک کے بعد ایک ہونے کے بعد صرف مردوں کو قتل نہیں کیا گیا اس کے بعد اسیروں کو لے جایا گیا اس کے بعد مسلسل ایک یا اس سے زیادہ برس کی قید ہے ظاہراں دیکھا جائے تو آثار ختم ہوتے نظر آتے ہیں لیکن یہ ظاہری ختم ہونے والے آثار یہ پروردگار کا نظام ہے کہ اگر دنیا لاکھ چاہے کہ خدا کے نظام کو خاموش کر دے وہ چاہتے کیا ہیں اپنی پھونکوں سے چراج خدا بوجھائیں گے یعنی انسان تمہاری اوقات کیا ہے تم اگر ہمارے ولی کو سرے بازار لا کر اگر تم سرے میدان لا کر اس کے سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دو گے ان کی خواتین کو قیدی بنا کر بازاروں درباروں میں پھیراؤ گے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ دین خدا ختم ہو جائے گا نہیں ختم ہوگا یہ تمہاری پھونکوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا پروردگار ہے جو اسی واقعے کو ایسی حیات دے گا کہ قیامت تک حسین حسین جاری رہے گا حسین یاد حسین یاد یزید یاد برائے کشمود یہ سید و شہدہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوہ اور آج دنیا سمجھتی ہے آج دنیا کا ہر کہنے والا کہتا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اس دین کو اتنا قیمام نہ ملتا اس زمانے کے انسان نے یہ نہیں سوچا تھا اس زمانے کا انسان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے دین ختم کر دیا لیکن جس کو انسان موت سوچتا ہے پروردگار اسی کو حیات بنا کر بتاتا ہے کہ قدرت خدا کہتے کس کو ہیں پس اسی کے بعد یہ سلسلے رہے کہ امام سید سجاد کے مسلسل ازاداری کے ایام مسلسل پینتیس برس اس کے بعد پانچویں امام کا دور آتا ہے جہاں پر پھر یہ موقع ملا کہ اب وہ باریکیاں بیان ہوں گی کہ جو باقر العلوم اپنے علم کی گہرائیوں کو بیان کر کے بتلائیں گے جو جعفر صادق اتنی گہرائیاں بیان کریں گے کہ فق فق ہے جعفری کہلائے گی پس یہ پروردگار کا نظام ہے یہ خدا کا نظام ہے کہ جو اس انداز سے جاری رہتا ہے اور خدا اپنے نظام کی اپنے تمام تر دین کی حفاظت ایسے ہی کیا کرتا اور یہی سلیقہ ایک چاہنے والے ازادار کی اور چاہنے والے مومن کی ہونی چاہیے کہ اگر یہ سمجھتا اگر دل میں یہ کیفیت ہے اگر دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوئی اگر مثال کے طور پر کسی اچھائی کو نیکی کو انجام دے رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ختم گیا دریا میں گئی دیکھی دریا میں ہی جاتی نیکی نیکی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کی نیت خلوص کے ساتھ باقی ہے اور اسے دنیا پہچانے نہ پہچانے جس کی خاطر کی ہے وہ اچھی طرح پہچانتا ہے اور جب وہ اس نیکی کو اُبھار کر لاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس نیکی کا اثر کیا تھا اس دعا کا اثر کیا تھا اس پروردگار علم کی قدرت کا مظہر کیا تھا پس یہی سلسلے کہ جو چھٹے ایمان تک جاری ہیں اور مسلسل جو واقعات نظر آتے ہیں فقط اشارے کے طور پر کہ اس زمانے میں بھی جو دین آل محمد کی بنیادیں تھیں جو آل محمد کی دین کی بنیادوں کو بیان کرنے کا سلیقہ تھا جو اہل بیت جس خاموشی کے ساتھ دین کو بیان کر رہے تھے اور حکم دے رہے تھے اپنے چاہنے والوں کو مسائل اور مشکلات اس وقت بھی ہو رہے تھے پریشانیہ اس وقت بھی پیدا کی جا رہی تھیں پرابلمز اس وقت بھی پیدا کیے جا رہے تھے غیروں کی جانب سے دشمنی کی صورت میں اپنوں کی طرف سے نادانی کی صورت میں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانچویں اور چھٹے امام کو اگر علم پھیلانے کا موقع ملا ہے تو پریشانیہ نہیں رہی پریشانیہ اتنی رہی ہیں کہ یہی امام ہیں جو بعض روایتوں میں اشارہ کرتے ہیں کہ خود قریبی اطراف کے لوگ تھے جو بظاہر امام کے محبت کرنے والے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے لیکن انہی کی نادانیوں کی وجہ سے امام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حاکم وقت کے سامنے درباروں میں امام کو پیش ہونا پڑھ رہا تھا ایسے واقعات ہیں خاص طور پر ایک واقعہ کا تذکرہ فقط اشارہ کی عدد تک کہ پانچویں اور چھٹے امام کو شام بلوایا گیا دربار میں آپ نے اس سے پہلے دربارے شام کے واقعات سنے ہیں کون سے؟ کربلا کے دور میں کربلا کے بعد لیکن یہ دور اور وہ دور اس میں کئی سالوں کا فاصلہ ہے بہت لمبا عرصہ ہے لیکن اس وقت بھی یہ کیفیتیں تھیں کہ جب مولا کو بلوایا جاتا تھا اور بلوا کر رسوہ کیا جاتا تھا مولا کو بلوا کر ایسی باتیں کی جاتی تھی اس انداز سے ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دونوں کو یعنی پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں موجود ہیں اس دربار میں مولا کو بیٹھنے کے لئے نہیں کہا گیا کھڑے ہیں مولا اور کھڑے اتنی دیر تک رہے کہ مولا کو غزب کے آثار مولا کے چہرے پر رمائی ہوئے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا جب غزبناک ہوتے تھے تو چہرہ سرخ ہوتا تھا آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے مولا کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ ایسی تظلیل کی جا رہی ہے سرے دربار بلا کر اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے یہ بار بار واقعات نظر آتے ہیں کہ کبھی شام کے دربار میں کبھی کئی اور بلوا کر اس انداز سے مولا کی توہین کرنے کی بات کی جاتی ہے ایسے دین آل محمد کا مزاق اڑانے کی بات کی جاتی ہے کہ جو اگر ان روایتوں کی تفصیل پڑنا چاہے تو دیکھئے گا جا کر ان حالات میں کہ جو چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی میں پیش آ رہے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے ان تفصیلات کا لیکن ذرا تصور کیجئے گا کہ کن کن جملوں کے ذریعے سے کیسے کیسے انداز سے مولا کو دین سے متعلق سوالات کر کے پریشان کہا جاتا تھا بعض ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں معصوم سے ایسے سوالات کیے گئے جہاں چھٹے امام سے ایسے سوالات کیے گئے کہ توہین کی جا رہی تھی امام غزبناک ہوئے اور اس غزبناک ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ روایت نے ذکر کیا کہ مدینہ تھا کسی نے آ کر یہ بدتہذیبی کی تھی بدکلامی کی تھی اس کا اثر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مولا غزبناک ہو رہے تھے مدینہ میں آندھی چل رہی تھی یہ آندھی کس چیز کا اثر تھا یہ مولا کے غزبناک ہونے کا اثر تھا کہ جب تک مولا غزبناک رہے آندھی نہیں رکی تھی کہ یہ اثر تھا جو پروردگار ظاہر کر رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو حجت خدا ہے پس یہ جو حالات چلے ہیں اس میں جو امام نے اسٹریٹیجی اپنائی ہے جو خاموشی اپنائی ہے جس طریقے سے آل محمد کے چاہنے والوں کی مسلسل مدد کی ہے جس طریقے سے بعض مقامات پر تقیع کر کے اور کروانے کا حکم دے کر زندگی گزاری ہے یہ زندگی وہ سلیقہ سکھاتی ہے کہ جو آج دور خیبت میں بھی انسان کی ذمہ داری بنتی ہے میں فقط ایک روایت کا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر ایک آیت مبارکہ کی تعویل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آیت مبارکہ کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ الفاظ ویان کرتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو اس کے بیک گراؤنڈ میں اصالت ہوتی ہے جو اہل بیت ویان کرتے ہیں آپ نے وہ آیت سنی ہے عام طور پر آشور کے دن ہی آیت پڑھی آتی ہے ایامِ عذا میں آیت پڑھی آتی ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَالْنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَةِ وَبَشِّرِ السَّابِرِي سورہ بقرہ 155 میں آیت ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف دیں گے وَالْجُوعُ بھوک آئے گی وَالْنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کم ہو جائے گا وَالْأَنفُسِ جان کا امتحان لیں گے وَالْسَمَارَاتِ بھلوں کا امتحان ہوگا وَبَشِّرِ السَّابِرِي سَبْرِ کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے آیت سنیئے عمومی طور پر ایک معنی واضح سمجھ میں آتا ہے کربلا سے بھی اس کا تعلق سمجھ میں آتا ہے کہ سارے امتحان یکجہ ہو گئے تھے ایک ہی میدان کربلا میں بھوک کا امتحان بھی تھا جان کا بھی امتحان تھا بھوک کھانے کا بھی امتحان تھا ہر چیز کا امتحان تھا لیکن اسی سے متعلق مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ آخری اس زمانے سے بھی تعلق رکھتی ہے جو غیبت کا دور ہے اس میں مومن کا عالم یہ ہونے والا ہے کیا مطلب مولا فرماتے ہیں وَاللَّا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّبْ مِنَ الْخَوْفِ کہ یہ جو تمہارا امتحان لیں گے نا یہ تمہارا امتحان جو خوف کے ذریعے سے ہوگا کہ اس خوف کو مولا نے ایک تو عمومی خوف کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ خوف جو ہوگا نا یہ خاص ایک خاندان کی حکومتوں کے ان بادشاہوں کا خوف ہوگا جو ان مومنین پر آئے گا غیبت کے دور میں یعنی اب بات یہ نہیں ہو رہی کہ اس دور کے کہ جہاں پر گیاروے امام علیہ السلام تک کا ظہور کا دور تھا جہاں امام موجود تھے بات ہو رہی ہے غیبت کے دور کی کہاں تک جائے گی بات اب بات بڑھے گی کہ خاص ذکر نہیں ہوا بنی فلان کسی خاندان کے حکومت کرنے والے بادشاہوں کا خوف ہوگا کہ جو ان کے اوپر مسلط ہوں گے خوف اس انداز کا والجو بھوک کا انتہان ہوگا کہ یہ بھوک کا انتہان کیا مطلب ایک انسان بعض اوقات ہوتا ہے کھانا نہیں ملتا اس لیے بھوک ہے غربت ہے اس لیے بھوک ہے کہ غربت اس لیے نہیں یہاں پر مولا ارشاد فرماتے کہ یہ جو ہے نا بھوک جو غیبت کے دور کا انتہان ہے اس غیبت کے دور کی جو بھوک ہے نا اس کا امتہان ایسا ہے جہاں قیمتیں بڑھ رہی ہوں گی چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ بسات میں نہیں رہی گی خرید نہیں سکے گا انسان قوت خرید سے باہر ہو جائے گی مال کم ہو جائے گا کیا مطلب مال کم ہو جائے گا یہ مرتبہ انسان ہوتا ہے رسک کم ہی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ مال یہ جب مال کم ہونے کا مولا نے تذکرہ فرمایا تو فرمایا یہ مال کم ہونے سے مراد کیا کہ اس مال کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ بزنس پروفٹ دینا ختم کر دے گا کاروبار میں پروفٹ نہیں ملیں گے اور نہ کاروبار میں پروفٹ ملیں گے نہ وہ جو پروفٹ اور جو کاروبار کے اندر برکتیں انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ پروفٹ مل جائے گا یہ بینیفٹ مل جائے گا کہ وہ بینیفٹ بھی ختم ہو جائیں گے سارے یعنی کاروبار ہے لیکن کام نہیں دے رہا کچھ کام ہے لیکن اس کے اندر سے نتیجہ نہیں مل رہا کہ خیبت کے دور میں انتحان اس انداز کا نقسم من الانوال والانفس جان کا انتحان کہ یہ جان کا انتحان کیسا کہ الموت الظریع موت الظریع کیا مطلب کہ الموت الظریع کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کھلی فاش موتیں ہونا شروع جائیں گی سریع بہت جلدی جلدی انسان مرنا شروع ہو جائے گا کہ ایسی موتیں جب ہو رہی ہیں اس کا مطلب کہ یہ وہ ہے کہ جو امتحان ہے پروردگار کا کس کے لیے کہ غیبت کے دور کے لیے جب انسان جلدی جلدی مرنا شروع ہو رہا ہے جہاں انسان بالکل بے بالکل کسی حساب کے بغیر اچانک موتیں ہیں اچانک کوئی انسان زندہ تھا رات کو چلا گیا رات کو سویا زندہ تھا صبح اٹھا مر گیا اچانک موتیں ہیں کہ یہ جو موتیں ہیں الفس و سمرات سمرات پھل کہ یہ پھل پیدا ہونے میں یہ زراعت جو انسان کرتا ہے کہ یہ زراعت اپنا اثر چھوڑ دے گی زراعت میں سے کمی پیدا ہو جائے گی اگے گا نہیں تو کھا اگے گیا اب یہ سارے امتحان و بشر سابرین فرمایا جو آخری لفظ ہے کہ سابر کرنے والوں کو بشارت ہو کہ یہ سابرین وہ ہیں جو غیبت کے دور میں ان تمام مشکلات پر سبر کرنے والے ہوں گے بشارت ان کے لئے ہوگی وہ جو برداشت کر جائے گا وہ جو ان تمام چیزوں پر سبر کر جائے گا اس کے لئے یہ بشارت ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری کیفیتیں غیبت کے اس دور میں میں کلپ دیکھ رہا تھا ایک عجیب سی چیز شاید آپ لوگوں نے سنی بھی ہو نقینا کہ اب تو پانی بھی دنیا کے اندر اتنا کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے سونا اور چاندی بکتے ہیں آئندہ پانی بھی اسی تنداز سے بکے گا ایز ایک کوموڈوٹی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور شاید جو اس کے اندر ویان کیا گیا اس اعتبار سے اس کی ڈیلنگ شروع بھی ہو چکے گئے فیوچر ٹریٹ بھی شروع ہو گیا کہ پانی اتنے پانی کا اتنا بھاؤ ہے اتنے ڈالرز بھی اتنا پانی بکے گا اس لئے کہ آگے فیوچر ورلڈ کے اندر پانی بھی کم ہو جائے گا پھر انسان ایک ایک قطرہ پانی کے لئے بھی ترس رہا ہوگا جو آج انسان کتنا آسانی سے بہا دیتا ہے کتنا آسانی سے پیتا ہے کلی کرتا ہے پھینکتا ہے وضو کے اندر اتنا پانی بہا دیتا ہے کہ قدر نہیں ہے انسان کو اور وقت آنے والا ہے جہاں آج دنیا یہ کہنا شروع ہو گئی کہ پانی کے قلط آنے والی ہے پھر کیا ہوگا پھر ایک ایک قطرہ جب یعنی آج سے اگر پچاس تیس سال پچاس سال پہلے چلے جائیں تو آپ لوگوں نے ہم نے تو اپنے بچپن میں یہ صورتحال دیکھی ہے آپ لوگوں نے تو بہت اپنی اچھی عمروں میں دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں بھی جب پانی کے مسائل ہوتے تھے تو لوگ محلوں میں سے ایک ایک گیلن لے کے پانی بھرا کرتے تھے پینے کے لئے پانی جو بلتا تھا وہ بھی اس انداز سے بلا کرتا تھا وہ وسائل کی کمی تھی پانی کی کمی نہیں تھی وہ لائنیں نہیں تھی اس لئے پانی کم بل رہا تھا وہ وسائل پہنچانے کے نہیں تھی اب جب پانی ہی نہیں ہوگا تو وسائل کیا کریں گے جب پانی ہی نہیں ہوگا تو یہ لائنیں کیا کر لیں گی پس یہ امتحانات ہونے والے ہیں یہ غیبت کا دور کہا جب اس غیبت کے دور میں دنیا اس انداز سے آگے بڑھے گی پس ایسے دور کے امتحانات اور آزمائش کے بارے میں دو مثالیں فقط پیش کروں اور بات مکمل اور صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم جو غیبت میں گزرنے والی زندگی ہے نا اس دور غیبت کی زندگی کے بارے میں امیر کائنات حضرت عیبن ابی طالب علیہ السلام ایک کیفیت ایک کیفیت کا ذکر کرتے ہیں کہا اس دور میں مومن جو زندگی گزارے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی کہا مومن کی زندگی اس وقت ایسے گزر رہے ہوگی جیسے بکریان ہوتی ہیں ریورڈ میں بکریان ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہا بکریوں میں جب ریورڈ کی صورت میں ہوتی ہیں اور ان بکریوں کے اوپر یہ جو چراغاہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ نہیں کہ ان بکریوں کی طرح کہ جن بکریوں کو ایک قصائی زباہ کرنا چاہتا ہے قصائی کے ہاتھ میں ساری بکریان لیکن یہ ساری بکریان جس کو زباہ کرنا چاہتا ہے یہ ایسی کہ جس کے اندر چوئیس کرنا بڑا مشکل ہوگا ساری ایک جیسی ہوں گی نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی اچھا نہ کوئی برا سارے ایک جیسے ہو دیں گے پھر قصائی سمجھ نہیں پائے کہ کس کو پہلے زباہ کروں کس کو بعد میں زباہ کروں کہ قصائی کے لیے جب یہ کیفیت بکریوں کی صورت بن جائے کا آخری زمانے کے مومن کے صورتحال اس زمانے کے اندر یہ والی ہونے والی ہے اور کیا ہوگا اسی سے ملتی جلتی روایت فرمایا گیا نہ کوئی ایسا بات شرف ہوگا کہ جس کی طرف جا کر کوئی انسان رجوع کر سکے کہ کسی کا دامن تھامے کسی کو جا کے اپنا مسئلہ بتایا کہیں سے جا کے اپنا پرابلم سالف کروایا کسی سے مدد مانگے کا کوئی نہیں کرے گا مدد کوئی ایسا کہ جو قابل اعتماد ہو جو بائی سورس والا ہو کوئی ایسا ہو جو دوسرے کی بدد کرنے والا کا کسی معتمد کو ڈھونڈنے جائیں گے معتمد بھی نہیں ملے گا کہ ایسی بے سروسامانی والا مومن زندگی گزارے گا جو خیبت کے دور میں مشکلات اور امتحان اور آزمائی سے بھری پڑی ہوگی بھرائے تاجیلِ زہورِ امامِ زمانہ بلند تل سلوان بس ایسے دور کی زندگی کہ جہاں پانچویں امام کی روایت دیگر روایتیں ہیں کہ جہاں انسان اپنے سے اوپر اگر مدد مانگنے جائے تو بھی نہیں ملے گی اپنے سے نیچے مدد مانگنے جائے تو وہ بھی نہیں ملے گی یہ بھی روایت کی تابیر ہے تو کچھ نہیں ملے گا بے سروسہ مانی ہے اب ایسے بھی کیا ہو سکتا کہ نہ اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے نہ ادھر کچھ ملے گا نہ ادھر کچھ ملے گا سر پہ ایسا قصائی ہے جو کبھی بھی اٹھا کے کار دے گا اس میں مدد کون کرے گا کوئی نہیں کر سکتا سوائی یہ کہ آپس پہ ایک دوسرے کی مدد کر کے انسان آپس میں زندگی گزار لے اپنے آپ کو کچھ حد تک بچا لے مدد کر کے پس یہ ہے کیفیت جب ایسی کیفیت کی زندگی تک جانا ہے اور یہ چونکہ روایات ہیں حادیث معصومین کے جو اس انداز کے بیان کر رہی ہیں پس ابھی تو کم سے کم اس کیفیت تک نہیں پہنچے کم سے کم آج تو زمدہ داری بنتی ہے کہ آج اگر کسی کے پاس کچھ ہے دوسرے کی مدد کرنے میں دریغ نہ کرے کل یہ بھی نہیں بچنے والا یہ بھول جائے انسان کہ آج میرے پاس خدرت ہے تو ساری زندگی باقی رہے گی نہیں رہے گی باقی جس کے پاس ہے وہ بھی جائے گا جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں تھا اس کو تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑا جو کل فقیر تھا آج بھی فقیر ہے جو کل سروت مند تھا اس کے ہاتھ میں جب فقیری آئے گی تو اس کا علم کیا ہوگا پھر ہی اس غریب کے ساتھ بیٹھنا اس کو کیسا لگے گا تو آج انسان انسان بن جائے آج انسان اپنے آپ کو صدار لے آج انسان اپنے آپ کو سیدھا گر لے کہ جہاں جو ذمہ داری ہے اگر ان ذمہ داریوں کو آج عدا نہیں کیا تو انسان یہ تا سمجھے کہ ہر وقت ہر زمانہ برابر رہنے والا نہیں رہنے والا پس یہی اہل بیٹھ نے سکھلایا ہے کہ جہاں جس چیز کو ذمہ داری قرار دیا گیا نا اگر دور غیبت میں خاموشی قرار دی گئی اگر دور غیبت میں تقیہ تمہاری ذمہ داری قرار دی گئی تو اس کو اپناو اس تقیہ کو اپنا شعار بناو اس لیے کہ اگر اس تقیہ کے ساتھ تم نے زندگی نہ گزاری تو یاد رکھنا زمانہ تو اپنی فساد کے ذرف جانے والا ہے تم جتنا اس تقیہ سے دور رہ کر اپنے آپ کو پہچنوا ہوگے تم اپنے لئے اپنی موت کو قریب کروگے تم اپنے لئے اپنے سرمایے کو ضائع کروگے پاس ذانے محترم چھٹے امام علیہ السلام کا طور جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ آخری زمانے کے روایات سے جو میں نے اشارہ لیا اس دور میں بھی مشکلات اسی انداز کی تھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کی بنیادوں کو اہل بیت کے کھرانے سے نہیں لیا خود خاندان اہل بیت کے سربراہ چھٹے امام سے نہیں لیا کچھ چیزیں یہاں سے لیے کچھ اپنے اخل و منطق لگا کر فیصلے کی رہے جس کے نتیجے کیا نکلے کہ ایسے ایسے اقدامات نظر آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں امام کو بار بار سرے دربار بلایا جاتا ہے بار بار مولا کو بلا کر ظلیل کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے اس چاہنے والے کی وجہ سے کہ جس نے اپنی مرضی سے ایک کام کیا جس میں امام کی رضا نہیں تھی جس میں امام کی خوشنودی نہیں تھی اور تاریخ میں یہ جملے نظر آتے ہیں کہ امام کے گھر پر حملہ ہوتا تھا امام کے گھر پر حملہ ہوتا تھا اور جب حملہ ہوتا تھا تو امام کے گھر کو جلا دیا جاتا تھا ایک روایت کہتی ہے کہ جب امام کے گھر پر حملہ ہوا امام کا گھر جلا دیا گیا امام اپنے گھر سے باہر موجود تھے لوگ گھر میں آگ کو بجھانے میں مصروف تھے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری دیکھے کہ جب آنسو جاری دیکھے کسی نے سوال کیا آپ یہ آنسو کیوں باہر ہیں گھر کے جلنے پر افسوس ہے کہ گھر کے جلنے کی وجہ سے پریشانی ہے کہ نہیں گھر کے جلنے کی وجہ سے پریشانی نہیں کہ میں تصور کر رہا ہوں وہ لمحے کہ جو شام غریبہ میں میرے جد کے خاندان کے ساتھ پیش آئی تھے کیا آلم ہوا تھا آج میرے گھر میں میں بطور گھر کا سربراہ موجود ہوں میرے گھر والی خواتین بڑے امان میں ہیں ان کے گھر کے سابان کو آگ لگی ہے ہمارے بچے پریشان ہوئے ہیں ایک کمرے سے دوسرا کمرہ جاتے ہیں لیکن بچانے والے لوگ موجود ہیں ہائے کربلا کی شام غریبہ کہ جہاں خیموں کو جب آگ لگی ہے نہ سر پر سیدو شہدہ کا سایہ ہے نہ غازی اببہ سے انبتار ہے نہ حضرت علی اکبر ہے نہ حضرت قاسم ہے ارے کوئی بچانے والا نہ تھا ہر طرف لائین موج کے سپاہی نظر آتے ہیں کبھی سیدادیوں کی سر سے چادریں چھینی گئیں خیموں میں آگ لگائی گئی ایک بیمار امام کہ جو بستر پر موجود ہے اس کے بستر کو کھیچ لیا گیا ارے ہاں آقا بی بیا ایک خیمے سے دوسرا خیمہ دوسرا خیمہ سے تیسرا خیمہ اور آخر خیمے میں امام سید سجاد کے پاس آ کر بی بیا سوال کریں اے وقت کے امام اتنا بتا دیجئے ان خیموں میں چل کر مر جائے یا جو ردائل جھن چکی ان بے ردائل سروں کے ساتھ مقتل کربلا میں نکل جائے ہائے بے سرو سامانی جو اہل بیت کے گھر کی خواتین ارے نبی کی بیٹیاں ہیں ارے علی و باطمہ کی بیٹیاں ہیں جن کے سروں سے چادر چھنی ارے تین دن کی بھوک اور پیاس ہے اے کرولا کا میدار سید و شہدہ کا سر نہ کہہ نیزہ پر بھلو پروردگاراتو جواستہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما پروردگاراتو جواستہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے رزق حلال میں برکت و غصعت عطا فرما پروردگاراتو تیری معصیت و حرام سے بچھنے کی توفیق عطا فرما پروردگاراتو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگاراتو جواستہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دنیا اور آخرت کا سارا خیر ہم سب کو عطا فرما پروردگار اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما مالک تو جواستہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ان تمام کی بیماریوں کو شفایاب فرما پروردگاراتو جواستہ محمد و آل محمد کا جو مرمین دنیا سے گزر گئے خاص طور پر جن کے لیے یہ سال سواب کی مجلس منقض کے گئے پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما آلائلیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انصار میں قرآن فرما ایک صور پاتحہ مرحوم رجب علی وزیر علی پونہ والا مرحوم وزیر علی علی دین پونہ والا مرحوم رضا حسین علی محمد دیوراج مرحوم زہرا بنت شامجی زوجہ وزیر علی پونہ والا مرحومہ مریم بائی بنت عاصم زوجہ رضا حسین دیوراج مرحومہ زہرا بائی بنت ابراہیم زوجہ اسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ الرحمن الرحیم